بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ میدوہ ایک اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھیں آپ سب کی پرشانیوں کو مشکلات کو اور بیماریوں کو دور فرمائیں اور آپ سب کی زندگی محسانیہ فرمائیں آمین آج کی اس ویڈیو میں ایسا مجرب عمل آپ سے شیئر کروں گی کہ جو بندہ ان کلمات کو پڑھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ بن جاتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ کلمات بہت زیادہ پسند ہیں ان کو پڑھ کر کچھ بھی اگر اللہ پاک سے مانگا جائے تو فوراں مل جاتا ہے ان کلمات کو پڑھنے سے نیکیوں کا پلڑا باری ہو جاتا ہے یہ کلمات اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ محبوب ہیں آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے ان کلمات کو ہمیشہ زبان پر جاری رکھنے کا حکم فرمائے اور فرمائے کہ ان کلمات کو ہمیشہ ورد زبان رکھیں کیونکہ یہ اللہ پاک کو بہت زیادہ محبوب ہیں یہ عمل اتنی طاقت اور فضیلت پالا ہے کہ جیسے ہی آپ اس عمل کو شروع کریں گے تو یہ اپنا اثر انشاءاللہ خود دکھائے گا اس عمل کو آمائے شبان کے ان آخری ببرکت دنوں سے شروع کریں تاکہ رمضان میں آپ اللہ کی رحمتوں کو برکتوں کو سمیٹ سکیں آپ پر اللہ پاک مہربان ہو جائیں اور آپ پر اپنے نمات کی بارش شروع کر دیں یہ ایسا عمل ہے کہ اس عمل کی برکت آپ کو تاہیات جنہی جب تک آپ زندہ ہیں اللہ کریم نصیب فرماتے رہیں گے جو انسان ان کلمات کو پورے دل سے اللہ کی محبت میں پڑتا ہے تو اللہ کی رحمت اس کی طرف لپک آتی ہے اور اس کو اپنی آہوش میں لے رہتی ہے یقین جانے کہ جب کوئی بندہ جو دنیا کا ستایا ہوا ہو دنیا کی تکلیفوں کا ستایا ہوا ہو ظلم اور ستم کے دور سے گزر رہا ہو جو اس عمل کو اگر مضبوطی سے پکڑتا ہے تو اللہ پاک اس سے ایسا روحانی سکون اور روحانی دولت اور عزت سے مالا مال فرما دیتے ہیں اور اس انسان کی زندگی آسان سے آسانتر ہو جاتی ہے انشاءاللہ مرنے کے بعد بھی سمل کی برکتیں قبر و ویشر کے اندر انسان کو نصیب ہوتی رہیں گی یہ اتنا فضیلت والا عمل ہے کہ جس کی فضیلت جتنی بیان کی جائے اتنی ہی کام ہے یقین جانے کہ اللہ کا ذکر بہت ہی مبارک اور اعلیٰ نیکی ہے جب کوئی مومن ذکر کی لذن محسوس کرتا ہے تو ذکر سے اس کی اداسی مایوسی اور ہر طرح کی بے سکونی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے ذکر کرنے سے اللہ کی یاد میں رہنے سے انسان بہت سی حلاقی بیمانیوں سے نجات پا لیتے ہیں ذکر کرنے سے اللہ پاک ہر قسم کی پرشانیوں کو دور کر دیتے ہیں گھر میں رزق مہر و برکت فرماتے ہیں تمہیں رمضان جو کہ رحمتوں برکتوں والا مہینہ ہے اس پر برکت مہینہ کے شروع ہونے سے پہلے ہی آپ اس عمل کو کریں تاکہ آپ اللہ پاک کے قریب ہو جائیں کیونکہ یہ عمل اللہ پاک کا پسندیدہ عمل ہے اس کو پڑھ کر آپ کی جو بھی حاجت ہوگی وہ پوری ہوگی پرشانیاں بیماریاں غام انشاءاللہ دور ہوگی آپ کے گھر میں انشاءاللہ رزقی ریل پیل ہوگی اللہ پاک آپ کو کبھی کسی کا موتاج نہیں کریں گے لیکن آپ نے اپنے اللہ پر پورا بروسہ رکھنا ہے جس چیز کی بھی ضرورت ہو آپ اللہ سے مانگیں جس پرشانی سے نجات چاہتے ہوں تو اللہ سے دعا مانگیں کیونکہ اللہ ہی وہ ذات ہے جو اپنے ہر بندے سے ستر موز سے زیادہ پیار کرتے ہیں اور اللہ رب العزت خوش ہوتے ہیں جب کوئی بندہ اپنی رب سے آئیزی سے سوال کرتے ہیں یعنی اللہ سے دعا مانگتے ہیں تو آج کا جو حاصل عمل ہے جو کہ بہت فضیرت والا عمل ہے اس عمل کو جاننے اس پہلے میری گزارش ہے کہ اگر آپ میرے چینل فاطمہ اسلام اکیڈمی پڑھنے ہیں اور آپ نے میرے چینل فاطمہ اسلام اکیڈمی کو سبکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبکرائب کر دیں اور اگر آپ مزید اپ ڈیٹ اصل کرنا چاہتے ہیں تو ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کے اپ ڈیٹ آپ کو بہت آنی سمت سکیں جزاک اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت رمائیہ دو کلمیں ایسے ہیں جو زبان پر حلکے ہیں لیکن مزان عمل میں باری بار اور یہ اللہ پاک کو بہت زیادہ پسند ہیں یہ کلمہ سبحان اللہ و بحمدی ہی سبحان اللہ العظیم ان کلمات کو ورد زبان بنا لیں کیونکہ یہ دو کلمیں اللہ کریم کو بہت زیادہ محبوب ہیں تو آپ نے روزانہ کسی بھی نماز کے بعد ایک تسبیح اس کی لازمی پڑھیں انشاءاللہ اگر آپ پورے دل سے یہ کلمات پڑھیں گے تو اللہ پاک بن مانگے ہی آپ کو ہر وہ چیز عطا کریں گے جس کی آپ کو ضرورت ہوگی اللہ پاک آپ کی زندگی میں انشاءاللہ آسانیہ پیدا کریں گے اور آپ کی ہر حجت کو ہر دعا کو پورا کریں گے یہ کلمات ہر مسلمان کو آتے ہیں جو کہ بہت ہی آسان ہیں لیکن بہت ہی فضیلت والے ہیں تو آپ اس عمل کو لازمی کریں اور چلتے پھرتے اپنی زبان پر اس کا ویڈ جاری رکھیں تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی سابنے لائک کرنے شیئر کرنے اور اگر آپ نے میرے چینل فاطمہ اسلام اکرمی کو سبکرائب نہیں کیا ہے تو سبکرائب کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کے اپ ڈیٹ آپ کو بہت آنی سمجھ سکے جزاکاللہ